پاکستانی نیوزی لینڈ کو ایک اننکس اور سولہ رنز سے شکست دی دی ہے آپ کو بتائیں کہ یاسر شاہ کی تباکن بولنگ کے نتیجے میں پاکستانی نیوزی لینڈ کو ایک اننکس اور سولہ رنز سے شکست دی دی دوبائی انٹرنیشنل سٹیڈیو میں کھیلے گئے ٹیسٹ کے چوتھے روز کیویز نے اننکس کا آغاز کیا روز ٹیلر دینچارس اور ٹوم لیتھم نے چوالیس رنز کے ساتھ کریس پر موجود رہے دونوں بلے بازوں نے اننکس کو آگے بڑھاتے ہوئے مجموعی سکور ایک سو چالیس تک پہنچایا تو لیتھم پچاس رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے جس کے بعد ٹیلر بھی بیاسی رنز بنا کر بلال آصف کی گین پر کیچ آؤٹ ہوئے ہنڈری نیکلز تتر رنز وائچ لنگ ستائیس گرانڈ ہوم چودہ اور ایش سوڈی دو رنز بنانے کے بعد پاویلین لوٹ گئے دوسری اننکس میں یاسی شاہ اب تک چار حسن علی تین اور بلال آصف ایک وکٹ حاصل کر چکے ہیں گزشتہ روز یاسی شاہ کی تباک ان بولنگ کے سامنے کیویز ٹیم اپنی پہلی اننکس میں نوے رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی جس کے بعد کپتان سرفراس احمد دیو فال آن کر آیا تو پاکستان کو مہمان ٹیم پر 328 رنز کی بڑھتری حاصل ہوئی اوپننگ بلے باز جیت راول دو اور کپتان کین ویلیم سن تیس رنز بنا سکے دوسری اننکس میں بھی یاسی شاہ نے دو وکٹیں حاصل کی اور اس طرح اب تک وہ دس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اپنے کریر میں ایک اننکس میں دس وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ یاسی شاہ نے تیسری مرتبہ انجام دیا سپنر یاسی شاہ ٹیسٹ میچ کی ایک اننکس میں کم رنز کے عوض آٹھ وکٹیں حاصل کرنے والے تیسری پاکستانی بولر بھی بن گئے ہیں اس سے قبل عبدالخادیر اور سرفراس نواز نے نو نو وکٹیں حاصل کی تھی موسیقی